موسیقی حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کا اجلاس آج لاہور میں ہوگا وزرعاصم محمد شہباز شریف کی دعوت پر اہم اجلاس میں پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ قائدین بھی شریک ہوں گے اجلاس میں مجبوری ملکی صورتحال کا جائزہ اور اہم امور پر مشابرت ہوگی الیکشن کمیشن پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا جلد فیصلہ سنائے ریاستی اداروں پر بار بار شرمناک حملوں کے باوجود امران نیازی کو کھڑی چھوٹ حاصل ہے اس اقتام سے امران نیازی نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا فارن فنڈنگ کا عرصے سے محفوظ فیصلہ جلد جاری ہونا چاہیے وزیرعاصم محمد شہباز شریف الیکشن کمیشن پر امران نیازی کا حملہ دراصل فارن فنڈنگ فیصلے کا خوف ہے ان کے خلاف نقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کیس کا فیصلہ جلد سنائے اپنی ہی بیس سیٹوں میں سے پانچ پر ہار جانے پر زیادہ زوم میں آنے کی ضرورت نہیں نائب صدر مسلمی قنون مریم نواز امران نیازی کو اداروں کو بلیک مل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی الیکشن جیتنے کے باوجود دھاندلی کرونا پاگلپن اور اداروں کو حدف بنانے کی مہم قابل مضمت ہے مسلم لگنون کو الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد ہے امران نیازی فراغ گوگیو اور 458 کنال آرازی کے انتقال کا جواب کیوں نہیں دیتے وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کی وزیر دلات مریم آرنگ زیب کے ہم رانیس کون فرنس الیکشن مکررہ وقت پر ہوں گے زمن انتخاب کا قبل از وقت الیکشن سے کوئی تعلق نہیں پنجاب میں جو جیتا حکومت بنا لے گا ہم ہارے تو اپوزیشن میں بیٹ جائیں گے امران خان کی طرح بھاگے گے نہیں نیب اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو نیب کو ختم کرنا ہوگا سابق وزرعظم شاہد خقان عباسی کی اسلام آباد میں میڈیا سے مفتقی الیکشن کمیشن نے جرمن پی جائی امران خان کے الزامات کو مسترد کر دیا انہیں الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں آئین اور قانون کے مطابق فرائز انجام دیتے رہیں گے ترجمان الیکشن کمیشن جمعہ کشمیر کے عوام آج یومِ الہا کے پاکستان منا رہی ہیں بھارتی تسلط سے آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کے عظم کی تجدید کی جائے گی انیس جولائی انیس سو سنتالیس میں اہل کشمیر نے اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا سادر مملکہ ڈاکٹر آرے پلوی کا ساتھ دہائیوں پر محیط کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو خراج اقیدت پیش بہادر کشمیری عوام کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دینے کا خیاسم کا عیادہ عالمی برادری سے آرٹیکل پینتی سے اور تین سو ستر موصل کرنے کے بھارتی غیر قانون اقتماد کو ختم کرانے کی اپیر بانوے برس کی بھارتی خاتون رینہ ورمہ کی دلی خواہش آخر پوری ہو ہی گئی اپنا آبائی گھر دیکھنے پاکستان پہنچ گئی تقسیم ہند نے جہاں زمینوں کا بطوارہ کیا وہیں لوگوں کو بھی حجرت پر مجبور کیا رینہ ورمہ بھی ان میں سے ایک ہے پاکستان میں اتنی محبتیں مل رہی ہیں کہ لگتا ہے اپنے گھر واپس آگئی ہوں رینہ ورمہ ملک بھر میں کرونا کے چار سو انسٹھ نئے کیس ریپورٹ کیسز مصبتانے کی شرعہ دو آشاریہ آٹھ سفر پیسد ریکار ملک میں کرونا سے متاثرہ اکسو اترے سٹھ افراد کی حالت تشویشنات قومی دارے سہر کرونا نے عالمی سطح پر خطرے کی گھنٹی بجا دی چوبیس گھنٹے کو دوران دنیا بھر میں پانچ لاکھ چونتیس ہزارے کیس ریپورٹ جاپان میں مسلسل تیسرے روز ایک لاکھ سے زائد مصبت کیسز ایران میں کرونا کی ساتھویں لہر زور پکڑنے کی تیب اردوان اور بلادے میں پوٹن ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کے لیے تہران پہنچ گئے یوکرین سے اناج کی برامت پر گفتگو ہوگی روس یوکرین ترکی اور اقوام متحدہ کے مابین سفتے کے آخر میں موہدے پر دستخط متوقع مقصد یوکرین سے بحیر اے اسفت کے راستے اناج کی ترسیل دوبارہ شروع کرنا ہے یورپ میں گرمی کی لہر میں شدد برطانیہ میں درجہ حرارت چالیس ڈگری سنٹی گری تک پہنچ گیا سپین میں پانچ سو دس افراد لقمہ اجل بن گئے فرانس یونان پرتگال اور سپین کے جنگلات میں لگی آگ پر کابو نہ پایا جا سکا یورپی یونین کا نصف علاقہ خوش سالی کے خطرے سے دوچار پنجاب سندھ مشرقی بلوچستان کشمیر گلگت بلدستان اور بالائے خبر پختنخواہ میں بارش کراچی میں بھی بادل خوب برسے پنچکوڑ لسپیلا تربت گوادر روہ پسنی میں بھی رمجم سندھ اور بلوچستان میں کہیں حل کی تو کہیں موسلا دھار بارش کی پیش کوئی گلگت بلدستان اور کشمیر میں بھی بارش مدوقع وال کرکٹ ٹیسٹ کا چوتھا روز سر لنکا کی ٹیم دوسری اننگز میں 337 رن بنا کر آؤٹ دنیش چندیبل 94 رن کے ساتھ نوٹ آؤٹ رہے محمد نواز کی پانچ اور یاسر شاہ کی تین مکٹے کامی ٹیم کی 342 رن حدف کے تاقب میں بیٹنگ جاری میٹس پی ٹیوی سپورٹس ایچ ٹی پر پراہ راست اسلام علیکم ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویزن نیوز دن بارہ بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ہما ملیک اور میں ہوں شاہد نسیم اہم خبر آپ نے ملاحظہ کیا خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں حکومت کی اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس آج طلب کیا گیا ہے جس میں پی ٹی ایم کے قائدین بھی شریک ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر لاہور میں ہونے والے اس اجلاس میں مجموعی ملکی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور اہم امور پر مشاورت بھی ہوگی وزیراعظم مریم آرنگزیب نے بتایا کہ حکومت کی اتحادی جماعتوں اور پی ٹی ایم کے قائدین کا اجلاس وزیراعظم کی رہائش کا پر حقا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ارسے سے محفوظ پی ٹی ایف پورن پونڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنائے اپنے ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ ریاستی اداروں پر بار بار شرمناک حملوں کے باوجود عمران نیازی کو کھلی چھوٹ حاصل ہے عمران نیازی کو کھلی چھوٹ نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا ہے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی بیس سیٹوں میں سے پانچ پر ہار جانے پر زیادہ زمیں آنے کی ضرورت نہیں اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پر عمران خان کا حملہ دراصل فوراں فنننگ فیصلے کا خوف ہے مریم نواز نے کہا کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں جن کا منظر عام پر لائے جانا نہ گزیر ہے انہوں نے الیکشن کمیشن سے کیس کا جل فیصلہ سنانے کی اپیل کی ہے مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے کہا کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور مستقبل میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے انہوں نے کہا کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود سن دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں زمنی انتخاب والے حلقوں میں مسلم لیگ نون کے ووڈ پنک میں اضافہ ہوا ہے عمران خان کو اداروں کو بلاک مل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی عمران خان نے الیکشن کمیشنر کی ذات کو اپنی گھٹیا سوچ کا نشانہ بنایا عمران نیازی الیکشن جید کر بھی کہتا ہے کہ دھانگلی ہوئی لاہور ویفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیبا اور وزیر داخلہ رہنہ صنع اللہ نے مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمی قنون آئندہ الیکشن میں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ رہنہ صنع اللہ نے کہا کہ جب عمران نیازی حکومت میں تھا تو اس نے انتخابی عملہ اغواہ کروایا اور دھاندلی کروای پنجاب میں ہونے والے انتخابات پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ الیکشن میں کسی بھی جگہ پر نقص امن الیکشن کے اغواہ ہونے جالی وولڈ ڈالنے کی کوئی خبر نہیں آئی اور اس کے باوجود عمران نیازی کہہ رہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی جب تم حکومت میں تھے تو تم نے جو ہے وہ الیکشن کا املہ اغواہ کروایا تم نے الیکشن رک کروایا کسی ایک جگہ سے بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نقص امن کی نہ انتظامیاں کی جانبداری کی نہ کسی جگہ پہ الیکشن کے عملے کی کوئی جو ہے وہ روج کے خلاف بات کرنے کی نہ الیکشن کے عملے کے اغواہ ہونے کی نہ الیکشن کے عملے کے جو ہے وہ جالی ووڈ کاسٹ کروانے کی جو ہے وہ کوئی خبر تک نہیں اور اس کے باوجود جو ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے داندلی کی ہے اور خاص طور پر ہونریبل چیف الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ذات کو تم نے اپنی گھٹیا ذہنیت اور اپنی جو ہے وہ بے شرمی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے وزیر داخلہ رانہ سناللہ نے کہا کہ عمران خان اداروں کو بلیک میل کر کے دھوز داندلی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کے اوپر الزام وہ لگاتے ہیں جو الیکشن جو ہے وہ لوس کرتے جو جیت جاتا ہے وہ تو کوئی بات ہو بھی تو نہیں کرتا لیکن یہ ایک ایسا جو ہے وہ جیت کے بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ داندلی ہوئی ہے اس کے مقصد اور بھی ہو سکتا ہے فرننگ اکاؤنٹ کا فیصلہ جب سے محفوظ ہوا ہے تو ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کو زیرے بار اور دھانس میں لانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے وزیر داخلہ رہنہ سناللہ نے کہا کہ امران خان کی کرپشن سب کے سامنے آ چکی ہے پچیس مئی سے پہلے اس نے جو ہے وہ بہار چڑھایا ہوا تھا کہ جی میں آ رہا ہوں میں آؤں گا تو میں بند کر دوں گا میں چلنے نہیں دوں گا میں وہاں پہ بیٹھ جاؤں گا میں وہاں سے آؤں گا نہیں میں وہاں سے جاؤں گا نہیں لیکن جب اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سختی کے ساتھ ہینڈل کیا گیا تو اس وقت طبیعہ صاف ہو گئی یہ پھر اس نے ڈی چوک میں آنے کی بھی جرد نہیں کی وہی سے جناح ایبونی سے جو ہے وہ تقریر کر کے جو ہے وہ چلا گیا اور اس کے بعد اتنا بزدل انسان ہے یہ کہ یہ تقریباً تین افتے جو ہے یہ پشاور جا کے چھپ کے بیٹھا رہا ہے وزیر داخلہ رہانہ سناللہ نے کہا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوری روایات پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں میاں شباز شریف نے ہمیشہ نواز شریف کو اپنا کائے سمجھا اور ان کے فیصلوں پر اعتماد کا اظہار کیا انہیں نے کہا کہ مسلمی قنون آئندہ انتخابات میں بھرپور کارکردگی کا مظہرہ کرے گی سابق وزیراعظم شاہد حقان عباسی نے کہا ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے سابق وزیراعظم شاہد حقان عباسی کہتی ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے زمنی انتخاب کا قبل از وقت الیکشن سے کوئی تعلق نہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاگ عباسی نے کہا کہ پنجاب میں جو جیتا وہ حقومت بنا لے گا ہمارے تو اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے عمران خان کی طرح بھاگیں گے نہیں انہوں نے کہا کہ نیاب اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو نیاب کو ختم کرنا ہوگا اپنجاب کا زمنی انتخاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا زمنی انتخاب پنجاب میں حقومت کا فیصلہ کریں گے اگر ہم ہار گئے تو ہم اٹھ کر بھاگیں گے نہیں عمران خان کی طرح ہم اپوزیشن کریں گے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے ترجمال الیکشن کمیشن کے مطابق ان تمام الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں الیکشن کمیشن نائن اور قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دیتا رہے گا اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے شیڈیول میں تبدیلی کر دی گئی ہے 20 چولائے کو ہونے والا اجلاس اب 22 اگس کو سپہے چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا سپیکر نے مشترکہ اجلاس کے شیڈیول میں تبدیلی جوائنٹ سپیکر کے حوالے سے دی چیمن بلاول بھٹو سرداری اور سابق صدر آسفل زدارے کی صدارت میں پیپلز پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا شرکان ملک کی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی پیپلز پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس میں بعض ارکان بزر یا ویڈیو لنک شریک ہوئے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ اور سابق وزیراعظم سنٹر سید یوسف رزا گلانی نے کہا کہ آج لاہور میں اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوگا جس میں لاحی عمل پر مشاورت کی جائے گی انہوں نے کہا کہ کوئی سولو فلائٹ نہیں پی ڈی ایم میں تمام فیصلے اتفاق کے رائے سے ہوں گے یوسف رزا گلانی نے کہا کہ زمنی الیکشن کے نتائش نے تحریک انصاف کے تمام انظامات کو غلط ثابت کر دیا وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز شریف نے صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کیا ہے اجلاس میں مصطفی نون پیپلز پارٹی اور آزاد عراقین اسمبلی شرکت کریں گے اجلاس میں سیاسی صورتحال اور زمنی انتخابات کے بعد کی صورتحال پر تباطلہ خیال کیا جائے گا مقبضہ کشمیر کی صورتحال سے آپ کو اگاہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الہا کے پاکستان اس عظم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ وہ بھارتی تسلط سے آزادی اور جمعہ کشمیر کے پاکستان میں مکمل ان زمان تک اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے کیم ایس کے مطابق بھارتی تسلط سے جمعہ کشمیر کی آزادی اور پاکستان کے ساتھ الہاق کے لیے گزشتہ سات دہائیوں کے دوران تقریباً پانچ لاکھ سے زائد کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا انیس جولائے انیس سو سنتالیس کو آبی گزر سرنگر میں سردار محمد ابراہیم خان کی رہائشکہ پر آل جمعہ کشمیر مسلم کانفرنس کے ایک اشلاس میں تاریخی قرارداد فاس کی گئی اس قرارداد میں جمعہ کشمیر کا الہاق پاکستان کے ساتھ کرنے کی منظوری تھی گئی اشلاس کی صدارت چودری حمید اللہ خان نے کی اور قرارداد خاجہ خلام الدین وانی اور عبد الرحیم بانی نے پیش کی تھی جبکہ ان سرد ممتاز رانماؤں نے اشلاس میں شرکت کی تھی اس تاریخی قرارداد میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جمعہ کشمیر کی مذہبی ثقافتی اور جگرافیہ قربت اور کشمیری مسلمانوں کی خواہشات کو متنظر رکھ کر پاکستان کے ساتھ الہاق کا فیصلہ کیا کیا ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ بانوے برس کی بھارتی خاتون رینہ ورمہ کی دلی خواہی شاخر پوری ہو چکی ہے پچھتر برس بعد راولپنڈی میں اپنے آبائی گھر دیکھنے رینہ پاکستان پہنچ گئی ہیں بھارت پاکستانی ہائی کمیشن نے جذبہ خیر سگالی کے تحت خاتون کو تین ماہ کا ویزا جاری کیا رینہ انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے وقت اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھارت نقل مکانی کر گئی تھی لیکن بچپن کی خوبصورت باتیں اور آبائی شہر کی یادیں ان کے دل سے نہ نکل سکی بھارتی شہری رینہ ورمہ اپنے خاندان کی واحد خاتون ہوں گی جو بجہتر زالبات پاکستان میں راولپنڈی میں اپنے آبائی گھر کا دورہ کر رہی ہیں ورمہ کے والدین اور تمام بہن بھائی انتقال کر چکے ہیں وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہینا ربانی کھر نے رینہ کو ویزا حاصل کرنے کے عمل میں مدد کیل اس کے باعث ان کی خواہش پوری ہوئی وفاقی وزیر برائے محولیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا ہے کہ عالمی محولیاتی ایجنڈے میں موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ممالک کے مابین وسائل کے منصفانہ تقسیم اور نئے اہداف کو ٹھوس بنیادوں پر عملی شکل دینے کی ضرورت ہے برلین میں تقریب سے خیداب کرتے ہوئے سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ مشترکہ اہداف کی حصول کے لیے فنڈز تک رسائیو اور جامعی منصوبہ بندی سمیت مؤثر اقتماد کرنا ہوں گے کیونکہ موسمیاتی تبدیلی سے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان بھی زرادت صحت اور معاشی مشکلات جیسے مسائل سے دو چار ہے ملکی سطح پر کرونا وائرس کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے اس وقت ملک پر میں کرونا وائرس کے چار سو انسٹھ نئے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران سولہ ہزار چار سو انیس افراد کے ٹیس کیا گئے جبکہ کرونا کے نئے مریضوں کی شرع دو آشاریا آٹھ فیصد رہی پاکستان کی وزارت خارجہ کی ایکنومک افیرز ڈیویجن اور چین کے خود مختار علاقے سنگیان کی حکومت کا گلگلت میں اجلاس ہوا جس میں کرونا بندش کے باعث دو درفہ تجارت کی بحالی اور ہفتہ اتوار کی چھٹی ختم کر کے تجارتی سرگرمیوں کو ہفتہ بھر جاری رکھنے پر بات چیت ہوئی اس موقع پر خونجراب بارنر پر پاک چین تجارت کو پورا سال جاری رکھنے پر بھی غور کیا گیا اس کے علاقے کاشغر سے گلگت کے لیے برائے راست پر واضح شروع کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اس موقع پر تجارت کے فروغ کے لیے گلگل بلتستان چیمبر آف کامرس اور چائنہ کاؤنسل برائے پروموشن اینڈ ٹریڈ کے مابین نفاہمتی یاد داشت پر دستخط ہوئے سادہ دکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں ظلم تفریق اور ناانصافی کے باوجود کشمیریوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا جب مو کشمیر کے یام الہاق پاکستان کے معاقے پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ آج ہم کشمیری عوام کے حق خود ارادت کی حصول کے لیے ان کی انتق جدوجہد میں اپنی حمایت کی تجدید کرتے ہیں سات دہائیوں سے زائد عرصے پر محید کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دن سن انیس سو سنٹالیس میں منظور کی گئی تاریخی قرآدات کی روشنی میں ریاست جمہو کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحق کو ایک حقیقت بنانے کے لیے منعا جاتا ہے آج ہم جمہو کشمیر کے عوام کے بنیادی انسانی حقوق کو برقرار رکھنے کے اپنے عظم کا یادہ کرتے ہیں پاکستان جمہو کشمیر میں آزادانہ اور غیر جانب دارانہ اس تصوابے رائے کے ذریعے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادت کیلئے اپنی سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا صدر مملکت نے کہا کہ بھارت نے غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا بھارت کے ڈومیسائل اور ملکیتی قوانین مقبوضہ جمہو کشمیر کے عبادیاتی دھانچے اور کشمیریوں کو اقلیت میں بدلنے کے لیے تبدیل کیے گئے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ آرٹیکل 35 اور تین سو ستر موطل کرنے کے بھارت یہی غیر قانونی اور یک طرفہ اقتامات کو ختم کرائے جنوبی ایشیا میں پائدار امن اقوام متحدہ کی قراردادو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازع کے پر ان حل پر ہی منحصر ہے جناظرین ریاست کے دونوں اطراف کے کشمیری آج یوم الہا کے پاکستان منا رہے ہیں انیس جولائی انیس سو سنتاریس کو کشمیری عوام نے ایک قرارداد کے ذریعے ریاست کے پاکستان کے ساتھ الہاق کا فیصلہ کیا تھا اس دن کی تاریخی اہمیت اور اس کے پسپنظر اور اسے ہف سلسلے میں آج کے دن منقضہ تقریبات کا احوال آپ کو بتائیں گے عدیل احمد خان اپنی اس ریپورٹ پر قرارداد الہاق پاکستان کو تحریک حریت کشمیر میں وہی اہمیت حاصل ہے جس کی حامل قرارداد لاہور ہے انیس جولائی انیس سو سنتاریس کو قیام پاکستان سے قبل ہی کشمیری رہنماؤں نے آبی گزر سری نگر میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی ریائشگاہ پر ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مذہبی جغرافیائی اقتصادی اور لسانی اعتبار سے ریاست جمع کشمیر کا الہاق پاکستان کے ساتھ انتہائی ضروری ہے یون میں الہاق پاکستان کے موقع پر آزاد کشمیر کی احتمام اجلہ میں تقریبات کا انکات کیا گیا دارل لکومت مظفر آباد میں شاندار ریلی نکالی گئی جس میں مختلف مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والوں سمیت عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ کشمیری عوام ہر سال پاکستان سے اپنی محبت اور سیاسی مستقبل کی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے انیس جولائی کو یوم الہاق پاکستان مناتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج میں ہم اپنے اقابرین کے فیصلے کی توسیق اپنے لہو سے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام کا مستقبل بھارت نہیں بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے سادر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ قوموں کی تقدیر پر فیصلوں کی انتہائی اہمیت ہے صحیح وقت پر درست فیصلے قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں لاہار میں پاکستان ایکسپو دوہزار بائیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سادر مملکت نے کہا کہ چند دہائیوں قبل پاکستان دنیا کے لئے ترقی کی مثال تھا ہمارا موشی موڈل دنیا اپنا رہی تھی ہمیں وہ وجوہات تلاش کرنی ہیں جس کے باعث ملکی معیشت زبو حالی کا شکار ہوئی اور ادارے تباہ ہوئے سادر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں اپنے روشن مستقبل کے لئے پیش بندی کرنی ہے ہمیں ایک ایماندار اور سچی قیادت کی ضرورت ہے پولیسیوں میں وقت کے ساتھ جتت لانا ہوگی ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ ہمارے ذہن ذہین اور قابل لوگ اپنے ملک میں کام کرنے کو ترجیح دیں مکہ مکرمہ کے قریب شہر طائف ہمیں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کے لئے بے مثال جد و جہود اور ہر حال میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کا درست دیتا ہے ریپورٹ کریں گے عمران منصر مکہ مکرمہ سے کم و بیش سو کلیومیٹر کے فاصلے پر ستہ سمندر سے پانچ ہزار چھ سو فٹ بلند اور تین سو اکیس مربع کلیومیٹر رقبے پر پھیلا شہر طائف ایک پرفضہ مقام ہے دین حق کی تبریق کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں بالخصوص انتہائی کٹھن صبر آزمہ اور طویل جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا دعوت توحید قبول کرنے کی بجائے اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی نازیبہ سلوک کیا بلکہ قریش سے بھی دو قدم آگے نکل گئے زخموں سے چور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک باگ میں پناہ لی تو اس کے مالک نے انگوروں کا ایک خوشہ اپنے غلام عداس کے ذریعے آپ کی خدمت میں بھیجوایا جس مقام پر حضرت علی نے نماز کی امامت کرائی اس مقام پر حضرت علی کے نام سے مسجد بھی تعمیر ہے طائف کی گلیاں، ریک عزر، باغ اور وہ مقام جہاں حضور نے قیام کیا ظاہرین کے لیے انتہائی عقیدت کا حامل ہے بے عدب اور غستاخ اہل طائف کو دو پہنڈوں کے درمیان پیسنے سے متعلق اللہ کے حکم سے پیش ہونے والے جبریل علیہ السلام نبی کریم کی منشاہ کے منتظر تھے لیکن رحمت اللہ العالمین صبر و تحمل، برداشت اور غست قلبی کے امتحان میں کامیاب رہے اور اہل طائف کے لیے ہدایت کی دعا کی انہوں نے دین کا کام کو نہیں چھوڑا اور ان کو پکا اللہ کے ذات پر یقین تھا کہ ایک دن یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں گے یہ محبوب کائنات آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا سمر ہے کہ آج طائف، تیزیب و تمدن اور رشت و ہدایت کا مرکز ہے عمران مصف خان، پاکستان ٹھر ویہ نیوز طائف پنجاب کے گورنر محمد بلیغ و رحمان سے ادارہ تعلیمی آگہی کے وفد نے بیلہ رضا جمیل کی قیادت میں ملاقات کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ ادارہ تعلیمی آگہی کا عدب کے ذریعے بچوں میں آگہی دینا احسن اقتام ہے انہوں نے کہا کہ محولیاتی تبدیلیاں تمام دنیا میں ایک بڑا مسئلہ ہے اس سے مطالق آگہی کے لیے مجتارکہ کاوشوں کی ضرورت ہے گورنر پنجاب نے کہا کہ جامعات میں کی گئی ریسرچ کی روشنی میں محولیات پر ایک کنسوشن بنانے پر کام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ انڈسٹریز کا تعلیمی اداروں سے رابطہ بہت اہم ہے خبرنامے میں شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں ترک صدر طیب ارتبان اور روس کے صدر ولادمی پوتن ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کے لیے تہران پہنچ گئے تینوں صدور کی ملاقات میں یوکرین سے انہاج کی برامدات پر بات چیت ہوگی ملاقات میں ترکی کی جانب سے شام میں ترکی کی سہت کے قریب نئے فوجی آپریشن کے منصوبے پر بھی غور کیا جائے گا توقع ہے کہ روس، یوکرین، ترکی اور اقوائم متحدہ اس ہفتے کے آخر میں معاہدے پر دستخط کریں گے جس کا مقصد یوکرین سے بہیرہ اسفت کے راستے انہاج کی ترسیل دوبارہ شروع کرنا ہے بھارت میں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے گئے ملک پندھر میں صدر کے چناؤ کے لیے بھارتی پارلیمنٹ اور ریاستوں کی کانونساز اسمیوں کے عرقین نے اپنا ووٹ کاس کیا بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی سمیت چار ہزار سے زائد کانسل میبران نے انتخابی عمل میں حصہ لے کر اپنا حق رائدہی استعمال کیا حکمران جماعت بھارتی اجنتہ پارٹی کے زیر قیادت انتخابی اتحاد ناشنل ڈیموکریٹک علائنس نے خاتون امیدبار دروپدی مرمو جبکہ اپوزیشن نے یشون سنہ کو میدان میں ہتا رہا ہے نتاج کا اعلان 21 جولائی کو کیا جائے گا جبکہ منتخاب صدر 25 جولائی کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور بھارت کے دکانداروں نے مصنوعات اور خدمات پر ٹیکسز میں اضافے کے خلاف اگلے ہفتے ملک کی رہتجاج کا اعلان کر دیا ہے بھارت کے ایک کروڑ سے زائد چھوٹے دکانداروں اور ہول سیلرز کی نمائندہ تنظیم کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز کے مطابق کھانے پینے کی متعدد اشیاء پر پان فیطر ٹیکس نافذ کیا گیا ہے پچھلے مہینے متعدد اشیاء و خدمات پر ٹیکس کو بارہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کرنے کی منظوری تھی کہی تھی بھارتی ریاست اتر پردیش کے زلہ مطرہ میں محکمہ صفائی میں کام کرنے والا ایک ملازم اس وقت اپنی نوکری سے ہاتھ دو بھیٹا جب ایک وائرل ویڈیو میں اسے کوڑے کے ایک ٹھیلے میں وزیراعظم نرندر مودی اور ریاست کے وزیراعلا یوگی عدتیانات کی تصاویر کو لجاتے ہوئے دکھایا گیا اس ویڈیو کے سامنے آنے کے پورے بعد صفائی کرنے والے چاریس سالہ ملازم کی کانٹریکٹ ملازمت ختم کر دی گئی مینسپل کوپوریشن کے حکام کے سامنے ملازم نے یہ وضاحت پیش کی ہے کہ انہوں نے تمام کچھرہ ایک کوڑے دان سے اٹھایا تھا اور یہ کہ وہ بے قصور ہیں کیونکہ ناخاندہ ہونے کی سبب وہ تصویروں کی شناخ نہیں کر پائے ہندوستانی روپے کی قدر میں زبردست گراوٹ ہوئی ہے اور روپے پہلی بار اسی روپے فی ڈالر کی سطح تک گر گیا ہے یہ روپے کی اب تک کی کم ترین سطح ہے گزشتہ چند دنوں سے روپے کی قدر میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے آج روپے اسی آشاریا سفر پانچ روپے فی ڈالر کی سطح تک گر گیا افغانستان سے خبر شامل کریں گے جہاں مشرقی علاقے میں زلزلے سے اکتیس افراد زخمی ہو گئے زلزلہ افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیکہ کے زلہ گیان میں آیا افغان حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقے میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں زلزلے سے متعدد مکانات بھی منحدم ہو گئے ہیں زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر پانچ اشاریا ایک ریکارڈ کی گئے گزرشتہ ماہ اسی علاقے میں آنے والے زلزلے میں ایک ہزار سے زائد افراد جانبہ حق ہوئے تھے ادھر ایکوارڈور کی ایک جیل میں قیدیوں کے درمیان لڑائی میں تیرہ قیدی حلاق اور دو زخمی ہو گئے ہیں جیل حکام کے مطابق فوج اور پولس کی مدد سے ہنگام آرائی پر قابو پا لیا گیا ہے حکام نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ واقعہ اس جیل پہ پیش آیا جہاں رمہ برس مئی میں چوالیس قیدی خونریز جھگڑے میں مارے گئے تھے مئی میں ہونے والے پرتشدد ہنگامے کے دوران دو سو سے زائد قیدی فرار ہو گئے تھے جن میں سے زیادہ تر قیدیوں کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا تھا اسلام علیکم میں ہوں قاسم علی موسم کی خبروں میں سب سے پہلے رخ کریں گے یورپ کا آپ کو آگاہ کریں کہ برطانیہ سمیت پورا یورپ شدید ترین گرمی کی لپیٹ میں ہے بعض یورپی ملکوں میں پارہ چالیس سے بیالیس ٹگری سنٹی گریٹ تک پہنچ گیا ہیٹ ویو سے مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار تک پہنچ گئی ہے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے پانی کا بہران بھی پیدا ہو چکا ہے یورپی موالک میں گرمی کی شدید ترین لہر نے لوگوں کو نڈھال کر کر رکھ دیا برطانیہ میں ہیٹ ویو نے ماؤلات زندگی درہم برہم کر دیے سپین میں ہیٹ ویو نے گزشتہ چار دہائیوں کے ریکارڈ توڑ دیے جہاں مسلسل ایک ہفتے سے گرم ہوایاں چل رہی ہیں سپین اور پرتگال میں جاری ہیٹ ویو سے ایک ہزار سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں شدید گرمی کے باعث میڈرڈ کے جنگلات میں لگنے والی آگ قریبی آبادی تک پہنچ گئی ہے اب مدادی ٹیمیں آگ بجانے اور آبادی کو بچانے کی کوشیوں میں مصروف ہیں سپین کے تین صوبوں میں ٹیمپریچر بیالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا جس کے بعد ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے برطانیہ میں درجہ حرارت چالیس تک پہنچنے پر حکومت نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا سخت ترین موسم کی وجہ سے ٹرینوں کی سروس محتل اور سکول بند کر دیے گئے ہیں حکومت نے عوام کو گھروں میں رہنے کی تاقید کی ہے اٹلی، جرمنی، پرتگال، ہنگری اور فرانس میں بھی شدید ترین گرمی نے شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں گرمی کی اس لہر سے متاثر آفراد بڑی تعداد میں ہسپتالوں میں پہنچ رہے ہیں جہاں ان مریضوں کے علاج کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں ملک بھر میں گرمی اور حبس میں اضافہ عوام بحال آج سے اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں عبر کرم برس سکتا ہے محکمہ موسمیات نے گرمی کے سطح عوام کے لیے خوش خبری سنا دی ہے اسلام آباد سے مریم ملک کی ریپورٹ دیکھئے ملک بھر میں ایک بار پھر درجہ حرارت بڑھنے لگا گرمی کے سطح عوام کے لیے نئی خوش خبری محکمہ موسمیات نے آج رات سے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی، گلیات، مری اور جہلے میں گرد جمع کے ساتھ بارش کا امکان ہے خیبر پختونخواہ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی عبر علود رہنے کے ساتھ رات کو چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے موسم کا احوال بتانے والے کہتے ہیں کہ بلتستان، پنجاب اور سندھ میں موسم گرم مرتوب رہے گا تاہم چند مقامات پر بادل برس سکتے ہیں محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شہری بارش کے دوران ندی نالوں کی جانب اور غیر ضروری سفر سے اچھتناب کرے مریہ ملک پی ٹی وی نیوز اسلام آباد بات کریں گے لاہور کی آج لاہور شہر کا موسم گرم اور خوشک رہے گا جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو سکتا ہے ہمارے نمائندے وقاس بھٹی اس وقت موجود ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کے ساتھ ان سے جانتے ہیں کہ آئندہ چوبیس کھنٹوں میں لاہور کا موسم کیسا رہے گا جی وقاس آگاہ کیجئے گا لاہور شہر کا موسم کی باگ کیجئے تو لاہور شہر کا موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے آج صبح سے ہی سورج چھایا ہوا ہے اور ہوا بلکل بند ہے جس کی وجہ سے حبس اور گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج لاہور شہر کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ سینتس ڈگری رہنے کا امکران ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب اسی فیصد رہے گا آج راز سے پاکستان کے مختلف حصوں میں لاہور میں بھی ایک سسٹم مانسون کا انٹر ہوگا وہ اگلی آنے والے دو تین دن میں کافی ایکٹیو ہو جائے گا تو انشاءاللہ اچھی بارشیں ہوگی لاہور میں اور اگلے دو تین دن میں بلکہ پورے پنجاب میں اچھی بارشیں ہوگی اور موسم قدرے بہتر ہو جائے گا لاہور میں آج رات سے بارشوں کا سپل شروع ہو رہا ہے اور یہ سپل آئندہ دو روز تک جاری رہے گا لودھرہ سمیت جنوبی پنجاب کے دوسرے شہروں میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ تھم جانے کے بعد تیز دھوپ نکلنے اور ہوا میں نمی کے تناسب میں اضافے سے شدید حبس ہے محکمہ موسمیات کی مطابق آئندہ چند روز تک لودھرہ سمیت جنوبی پنجاب میں موسم خوش کرینے کا امکان ہے تفصیل بتائیں گے عبداللہ ڈاہا زلہ لودھرہ میں آج شدید حبس ہے اور بارش کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد دھوپ نکل آئی ہے ہوا بند ہے جس کی وجہ سے گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے زلہ بھر میں اس وقت تیز دھوپ ہے ہوا میں نمی کے تناسب میں اضافہ ہوا ہے ہوا بند ہونے کی وجہ سے آج لودھرہ اور اس کے گرد و نواہ میں شدید حبس ہے محکمہ موسمیات کے مطابق لودھرہ میں اس وقت درجہ حرارت تیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سینٹی سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے جبکہ لودھرہ میں اگلے کئی روز تک موسم خوشک رہنے کا امکان ہے کراچی سمیت سندھ کے دوسرے شہروں میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ہیدراباد، میرپرخاس، دادو، رہوڑی، جیکباباد اور جامشوروں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی جس سے نشبی علاقے زیادہ آگئے تہمزلہی انتظامیہ کی طرف سے بازاروں، سڑکوں اور مصروف شہرہوں سے نکاسی آپ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی، ہیدراباد، تھٹھا، بدین اور تھرپارکر سمیت سندھ کے بعض علاقوں میں آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے مونسون بارش سے بلوچستان میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں نقصانات کی سروے ریپورٹ تیار کی جا رہی ہے ابتدائی اور غیر حتمی طور پر کس قدر نقصانات ہوئے بتائیں گے کوئٹا سے وقار احمد چھہتر افراد جابہا اور باون ہاریہ بارش اور سیلاب سے بلوچستان میں زخمی ہوئے ہاؤس دیمیج ہیں جو کنفرمڈ ہیں اور مکمل طور پر جو مکانہ تباہ ہوئے وہ ون تھاؤوزن ٹوئی سیون ہیں اور جس میں ہماری نائن بریجز ہیں دو سڑکیں شامل ہیں اس میں اس کے علاوہ لائف سٹاک 556 ہے آپ کا اور آپ کی سولر پینل جو ہیں وہ 551 مطلب 551 کے قریب سولر پینل وہ بھی ہمارے ڈیمیج ہوئے ابتدائی سروے کے مطابق ایک ہزار ستائیس مکانات مکمل طباہ ہوئے دو بریجز دو سڑکیں اور سولر ڈیمز میں شگاف پڑ گئے 551 سولر پینل سی متاثر ہوئے بارشوں سے متاثرہ بلوچستان کے بیس ازلا کو آفت زدہ قرار دی دیا گیا ہے پی ڈیمی بلوچستان جل نقصانات کے حوالے سے سروی رپورٹ پیش کر دے گی مقار احمد پی ٹی وی نیوز کوئٹا ڈی جی پی ڈی ایم اے اور ریلیف کمیشنر بلوچستان کے علامیے کے مطابق محکمہ داخلہ اور قبائلی امور نے دفعہ 144 کے تحت صوبہ بھر میں حالیہ منسون بارشوں کے بعد عوام کی جانوں کی حفاظت کے لیے ڈیمز اور پانی والے مقامات پر پکنک منانے پر پابندی آئید کر دی ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں صوبے کے کئی نوجوان ڈیمز اور پانی والے مقامات پر ڈوب کر جان بھاک ہو گئے محکمہ پی ڈی ایم اے بلوچستان کے تیراکوں نے کئی افراد کو باحفاظت ریسکیو کیا اور کئی جان بھاک افراد کو پانی سے نکالا بھی گیا علامی میں صوبے کے تمام کمیشنرز اور ڈیپیٹی کمیشنرز کو پکنک منانے پر پابندی اور دفعہ ایک سو چوالیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی سختی سے ہدایات جاری کی گئی ہیں محکمہ موسمیات کی مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور مرتوب رہے گا تاہم زینی سندھ وستی اور جنوبی بلوچستان شمال مشرقی پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آئندہ چوبیس کھنٹے کے دوران کشمیر بالائی پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور مشرقی بلوچستان میں تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا گزشتہ روز ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی چلاس پینتالیس نوکنڈی چوالیس بونجی اور دالبندین میں بیالیس ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا موسم کا حال آپ جان چکے ہیں رخ کریں گے واپس مینڈیس کا کچھ دیکھر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق زلالہ اسپیلہ موسخل کے یوسی چار نو پندرہ سولہ مستونگ کی تحصیل کٹگاب کی یوسی چودہ تیرہ بارہ اور ستائیس جاپر آباد کا یوسی چھبیس دکی کے یوسی چھ سات زلہ یوب اور زلہ چاگی کے یوسی نمبر اکیس کے وارڈز نمبر چار پانچ چھ سات زلہ لورالی کے یوسی تیرہ کے وارڈ نمبر تین میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کل تک ریٹرننگ آف سران کے پاس کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اکیس جولائی کو نامزد امید پاروں کے نام آویزہ کیا جائیں گے جولائی تک ریٹرننگ آف سران کے فیصلوں کا خلاف اپیلے دائر کی جا سکیں گی تین اگست تک اپلیٹ آتھارٹیز کی جانب سے ریٹرننگ آف سران کے فیصلوں پر دائر درخواستیں نبٹائی جائیں گی چار اگست تک امیدواروں کے نظر سانے شدار لسٹیں آویزہ کی جائیں گی پانچ اگست تک امیدوار دسپردار ہو سکیں گے چھے اگست کو امیدواروں کو انتخابی نشانات دیا جائیں گے اٹھائیس اگست دو ہزار بائیس کو بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی ماباب کے سائے اور شفقت سے محروم بچوں کے لیے کوئیچہ کے ایس او ایس ویلج میں میڈیکل کیمپ لگایا گیا تفصیل جانیے اس رپورٹ میں کیمپ میں آر بی میڈیکل کور اور ایف سی کے ڈاکٹرز نے ایک ایک بچے کا میڈیکل چکپ کیا عدویات دیں اور جنہیں مزید ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی ان کو ایف سی اور سی اے میں ٹریفر کیا گیا یتین اور بے سہارا بچوں کے لیے ایس او ایس ویلج دو ہزار چار میں بنایا گیا پاکستان آرمی ایف سی اور مرک فارما پروجیکٹ کے مرکزی دونرز ہیں میرے آنکھو کا مسئلہ ہے مجھے ڈاکٹر بانے انگل میرے ہاتھ پہ دانہ نکلے میں نے وہ دکھانا ہے میرے فیس پہ ایکنیز بہت زیادہ ہوگی تھی جس کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑا میرے ایج بھی اور آئرن کا مسئلہ ہے مطلب بہت لو ہے تو پھر وہ ٹیس وگرہ کروائی ہے اور پھر چیک اپ بھی کروائی ہے اب ڈاکٹرز نے ہسپیٹل بھی ریکمینٹ کیا اگر یہ لوگ نہ بھی آتے نا ہم ان کے ہسپیٹل میں جاتے ہیں یہ لوگ وہاں ہمارا چیک اپ کرتے ہیں بچے قوم کا مستقبل ہے اور ایس او ایس ویلیج کی یہ بچے تو ہماری زیادہ شکت اور محبت کے حق دار بھی ہیں وقار احمد پی ٹی وی نیوز کوئٹا پاکستان اور انڈونیشیا کی ثقافتی تاریخ ادب اور لوگ کا ورسے میں ہم اہنگی کو عوام تک پہنچانے کے لئے پانچ روزہ ثقافتی نمائش کا نکات کیا جا رہا ہے ریپورٹ کریں گی نمرہ سوہیل عوامی رابطوں اور عالمی ہم اہنگی کے لئے مسلم دنیا سمیت دنیا کی مختلف اقوام تاریخ اور ثقافتی شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں تو دنیا عم کا گہوارہ بن سکتی ہے نمائش کے بارے میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں انڈونیشیا کے صفیر ایڈم ڈوگیو نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے عوامی رشتے مشترکہ اسلامی اور تاریخی ورسے کی بدولت عظیم تعلقات کی صورت آگے بڑھ رہے ہیں انڈونیشیا اور پاکستان شارہ لارد ہیں ہم مجورتی ہیں نمائش سے پاکستان اور انڈونیشیا کو ثقافتی طور پر قریب لانے اور نوجوان نسل کو ان کے ورسے سے روشناس کرانے میں مدد حاصل ہوگی سکافتی نمائش مذہبی پس منظر اور ماضی سے حال تک دونوں ممالک کی تحصیب کو اجاگر کرے گی جو ایگزیبیشن ہو رہی ہے اس کو نہ صرف پاکستانی دیکھ سکیں گے فارن ڈیلیگیٹس بھی دیکھ سکیں گے جو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں تو دیفنیٹلی یہ پروموٹ کرے گا نہ صرف پاکستانی کلچر کو بلکہ انڈونیشن کلچر کو بھی خوبصورت نمائش انڈونیشیا میں بدمت کی تاریخ اسلام کی تربیج آرکیلوجیکل ہسٹری سمیت تحضیب کے سفر اور دونوں ممالک کے درمیان مذہبی ثقافتی اور تاریخی مماثلت کو سمجھنے کے لیے اہم ہوگی مسلم اکثریتی آبادی کے ملک انڈونیشیا اور پاکستان کے درمیان ثقافتی تاریخ کو نمائش کے ذریعے دکھانے سے دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی روابط میں مزید اضافہ ہوگا نمرہ سحیل پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد اسلام علیکم ناظرین کھیل کی خبرے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمی اقبال سب سے پہلے بات کرتے ہیں کروکٹ کی گال کروکٹ ٹیس کے چوتھے دن قومی ٹیم کی سیولنکا کے تین سا بیالی سنز کے حدف کے تاقب میں بیٹنگ جاری ہے میچ پی ڈی وی سپورٹس ایش ٹی پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے سیولنکا نے اپنی دوسری اننگز کل کے سکور تین سو انتیس رنس نو کھلاری آؤٹ پر دوبارہ شروع کی تو پاربت جیسوریا چار رنس بنا کر آؤٹ ہوئے دینیس چندیمر چورانوے رنس کے ساتھ نوٹ آؤٹ بیٹر رہے ان کی اننگز میں دو چھکے اور پانک چوکے شامل تھے پاکستان کی طرف سے محمد دواز نے ٹیسٹ ٹرکٹ میں پہلی مرتبہ پانچ وکٹیں حاصل کی یاسد شاہ نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا حسن علی اور نصیم شاہ کے حصے میں ایک ایک وکٹ آئی پہلی اننگز میں چولنکا نے دو سو آئیس اور پاکستان نے دو سو آٹھارہ رنس بنائے تھے پہلی چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلاب ہاکی چیمپنشپ دو ہزار بائیس کے مقابلے چاری ہیں لاہور میں پی ایچ ایف کے زیرہ تمام ہونے والی چیمپنشپ میں ملک بھر کے سات سو اٹھارہ کلپز میں سے دس کلپ نیشنل لیول راؤنڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے جن میں پنجاب سے چار سندھ اور خیبر پختونخواہ سے دو دو جبکہ اسلام آباد اور بلوچستان سے ایک ایک کلپ شامل ہے چیمپنشپ کا فائنل تیس جولائے کو نیشنل ہاکی سٹریڈیم میں کھیلا جائے گا لاہور کے رانہ سہیر کلپ فیصلہ باد کے کیکے ہاکی کلپ اور سرگودہ کے علی آمیر کلپ کو چیمپنشپ کی فیورٹ ٹی میں قرار دیا جا رہا ہے اور گلگت بلتستان کی حسین بادی اسطور میں رامہ پولو فسٹیول کی تقریبات کا آج آخری روز ہے پولو ٹورنمنٹ کا فائنل آج دفاعی چیمپن دیامر اور اسطور کے درمیان کھیلا جائے گا کل کھیلے گے سیمی فائنل میں دیامر کی ٹیم نے گلگت کی ٹیم جبکہ اسطور کی ٹیم نے اسکردو کو ہرا دیا فائنل تقریبات کے مہمانے خصوصی وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السہوں گے وزیراعظم آزاد کشمیر کے ہمراہ کابینہ کے عراقین بھی ہوں گے وزیراعلا گلگت بلتستان سبائی وزراء اور عراقین جی بی ازمبلی بھی تقریب میں ناظرین پاکستان کے مارشل آرٹس ماہر عرفان محسود کا 53 گینیز ورل ریکارڈ منظور ہو گیا ہے عرفان محسود نے 60 پاؤنڈ وزن کے ساتھ ایک منٹ میں 54 جمپ سکارڈز کر کے 40 جمپ سکارڈز کا ریکارڈ توڑا ہے عرفان محسود نے پسپس کیڈگری میں سب سے زیادہ 28 گینیز ورل ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں عرفان محسود اب تک 9 ممالک کے ریکارڈ توڑ چکے ہیں جن میں انڈیا امریکہ برطانیہ فرانس سلپائن اراک مصر اٹلی اور سپین شامل ہیں اور اسی کے ساتھ کھیل کی خبریں مکمل ہوئیں لیے چلتے ہیں آپ کو شاہد اور ہما کی جانب شکریہ سمی ناظرین کے ساتھ خبروں کا سلسلہ مکمل ہوا نیو سٹوڈیو سے فیلم وقت اتنا ہے مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہیے پی ٹی بی نیوز موسیقی